بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیل ارشد اور میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ انفرمیشنز لے کر آیا ہوں اور وہ انفرمیشن اسلامی بینکنگ میں وہ پہلا بینک ہے فریسل بینک جس نے آپ کے لئے ایک کریڈٹ کارڈ بنایا ہے جس نے آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ آفر کیا ہے شریعہ بارڈ کے مطابق تمام تر اسلامی پوائنٹ آفیو سے کہ آپ کس طریقے سے اپنا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں جس کارڈ کا نام ہے نور کارڈ نور کریڈٹ کارڈ ہے جس طریقے سے آپ دوسرے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپ دوسرے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ دیکھتے ہیں ایچ بی ایل ایم سی بی یو بی ایل تو اسی طرح ایک نور کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ جو کہ فیسل بینک آفر کر رہا ہے لیکن یہ کارڈ ان کارڈوں سے مختلف ہے کیونکہ اگر وہ کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کوئی پیمٹ آپ کی ڈیو ہوتی ہے اور وہ آپ سامیٹ نہیں کرواتے تو اس کے اپر آپ کو اماؤنٹ پر انٹرسٹ لگتا ہے انٹرسٹ ریٹ لگتا ہے تو وہ اس سے آپ کو بہت سے ایشوز ہوتے ہیں اور وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سوت کے زمرے میں چلے جاتا ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو فیصل بینک نے یہ بہترین ایک کارڈ آپ کے لئے ڈیزائن کیا ہے جس کو نور کارڈ کہتے ہیں تو نور کارڈ کے آپ کو میں فیچرز بتاؤں گا نور کارڈ آپ کس طریقے سے بنوا سکتے ہیں وہ تمام تین انفرمیشنز آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مجھ بھولئے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں تو چلیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نور کارڈ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو کوئی بھی جب کارڈ کارڈ بنانے کی بات کرتا ہے تو وہ یہ پہلے سوچتا ہے کہ سر ہمیں لیمٹ کتنی دی جائے گی ہم جو کارڈ کارڈ آپ سے لیں گے اس کارڈ کارڈ کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں کتنے پیسوں کی ہمیں لیمٹ دی جاتی ہے تو ان باتوں کے اندر ان کو بہت ساری کنفیجنز ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کی کنفیجنز دور کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر اور انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنی لیمٹس ملتی ہیں اور کیا میکنزم ہوتا ہے تو اگر تو جو سیلی سلپس ہیں جن کی جو کے جاپس کرتے ہیں گورنمنٹ جاپ کرتے ہیں پرائیوٹ جاپ کرتے ہیں تو کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو بینکس نے اپروب کیا ہوتا ہے جن کی ویریفیکیشنز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی دیپارٹمنٹ سے انہیں کوئی سیٹیفیکیٹ نہیں لینا پڑتا دیپارٹمنٹ سے ان کو سیٹیفائر نہیں کروانا پڑتا اٹیسٹٹ نہیں کروانا پڑتا تو بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو بینکس نے اپروب کیا ہوا ہے اگر ایسا کوئی بھی گورنمنٹ دیپارٹمنٹ ہے ان کی سیلریز جو ہیں وہ فورٹی ففٹی سے اباو ہیں اور وہ کریٹ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو ایسیلی ان کو سکسٹی سے اباو جو ہے وہ لیمٹس پروائیڈ کر دی جاتی ہے اگر آپ کی ایک لاکھ تک پے ہے تو آپ کو بینک جو ہے وہ ڈیٹھ سے دو لاکھ کے لیمٹ پروائیڈ کر دیتا ہے بینک بیسیگلی آپ کی بیک گراؤنگ دیکھتا ہے آپ کی سٹیٹمنٹس کو چیک کرتا ہے آپ کی سالیس لپ کو چیک کرتا ہے پھر اس کے بعد ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ ہاں یہ کسٹمر ایسیلی اتنی اماؤنٹ اگر استعمال کرے تو ہمیں ریٹن کر سکتا ہے پھر اس پورے میکنزم کو چیک کرتے ہوئے پھر وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک لیمٹ اسائن کی گئی ہوتی ہے اگر آپ اس لیمٹ کو استعمال کر رہے ہیں آپ اچھے سے اس کو پے کر رہے ہیں اگر آپ کی پے زیادہ ہو گئی ہے یا پھر کوئی امپرویمنٹ آ گئی ہے اس کے اندر تو آپ کی وہ لیمٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ریکویسٹ کرنے پر اگر کوئی بزنسمن ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ اچھی ہے وہ اچھے سے اپنے اکاؤنٹ کو چلا رہا ہے تو اس کو بینک پانچ ملین تک بھی لیمٹ دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کی سٹیٹمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ویریفیکیشنز پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر بینک کی ویریفیکیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں وہ تمام تر چیزیں آپ کی سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر یہ تمام تر چیزیں اگر آپ کی کلیر ہوتی ہیں تو آپ اکارڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ایزیلی اچھی لیمٹس آپ کو بینک پروائیڈ کرے گا اور بینک کا میکنیزم ہوتا ہے کوئی بھی کریٹ کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں اس کریٹ کارڈ پر آپ دیکھتے ہیں بینکوں نے آپ کو تیس سے چالیس یا پنتالیس دنوں کا ٹائم دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اماؤنٹس کو سبمیٹ کروائیں تو اس میں کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سر اگر یہ اسلامیک ہے تو اس کے اندر اگر ہم فیز لیٹ جمع کروا دیتے ہیں ہم سے فیز لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا میکنیزم ہوگا ہمیں کس طریقے سے اس کے پیسے پڑیں گے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کریڈٹ کارڈ ہیں دوسرے ویسے ہی یہ اسلامیک پوائنٹ اس سے بھی کریڈٹ کارڈ ہے تو وہ تو ایک ہی طرح کے چارجز پی کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو فیصل بینک نے نور کارڈ اپنا انٹرڈیوز کروایا ہے اس میں پورے ایک شریعہ بورڈ نے اپنا میکنیزم بتایا ہے شریعہ بورڈ نے پوری پالیسیز کو بتایا گیا ہے کہ اس اس طریقے سے یہ کارڈ استعمال تو یہ تمام در چیزیں ان کی طرف سے پوچھی جاتی ہیں تو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک پوری پالیسی ہے اس کے اندر اگر آپ کی ڈیٹ ڈیو گزر جاتی ہے آفٹر ڈیٹ پہ اگر آپ فیصل کو جمع کرواتے ہیں جو آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کچھ مائنر سی صرف چیارٹی جمع کروانی ہوتی ہے وہ چیارٹی آپ انڈس ہسپیٹل میں جمع کروا سکتے ہیں آپ اس کو شوکت خانم کے اکاؤنڈ میں جمع کروا سکتے ہیں اور وہ سلپ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں کروانا چاہتے تو آپ بینک کو ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس سے یہ ریموب بھی کروا سکتے ہیں تو اس کا بہت ایک ایزی طریقے کار ہے یہ ایک مختلی اور اسلامی پوائنٹ ایویو سے کارڈ بنایا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو تمام تے انفرمیشنز اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ تمام تے انفرمیشنز اچھی لگی ہیں تو پلیس میرے جان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بولیے گا اللہ حافظ